معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ موہ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے جو بال ہیں اس کو کتنے دنوں کے بعد کاٹنا چاہیے صاف کرنا چاہیے ساتھ میں یہ جو بغل کے بال ہوتے ہیں اس کو کتنے دنوں تک کاٹنا چاہیے اگر کوئی اس کی حد متعین ہے اور اس کے بعد تک ہم نے نہیں کاٹا تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی یا اسی صورت میں اگر نماز پڑھ لی گئی تو وہ نماز مقروح ہوگی یا ادا ہو جائے گی انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو ناظرین شریعت یعنی یہ دین اسلام پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اس دین میں ظاہری اور باطنی پاکیزگی پر کافی زور دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے واللہو یحب المتحرین یعنی اللہ تبارک و تعالی طہارت شعار لوگوں سے محبت فرماتا ہے لہٰذا یہ صفائی سترائی یا جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں جیسے کہ ناف کے نیچے کے بال اور اس طرح سے بغل کے بال اور موچ وغیرہ اس کو صاف کرنے کو طہارت کا حصہ قرار دیا گیا ہے اور ساتھ میں فطرت انسانی کا تقاضہ قرار دیا گیا ہے تو چلیے ہم فقوحہ کرام کی طرف کے اقوال کی طرف روح کرتے ہیں کہ فقوحہ کرام اس میں کیا فرماتے ہیں جب ہم فقوحہ کی کتابوں کی طرف روح کرتے ہیں تو وہ حدیث کی روشنی میں یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو غیر ضروری بال ہیں یہ ناپاکی کے باعث ہیں اور اس میں بہت ساری گندگیاں پیدا ہو جاتی ہے بدبو پیدا ہو جاتی ہے یہ انسانی جسم کے لیے درست نہیں ہے اس لیے انسان کو چاہیے آدمی کو چاہیے کہ ہر ہفتہ اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں جس میں ناخن بھی ہے اور جو بغل کے بال ہیں وہ بھی شامل ہے اور جو ناف کے نیچے کے غیر ضروری بال ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اگر ایک ہفتہ میں نہ ہو پائے تو کم سے کم پندرہ یا بیس دن کے اندر اس کو ضرور صاف کر لیا کریں اس میں کیا ہوگا کہ اس نے زیادہ گندگی اس میں پیدا نہیں ہوگی اور آدمی کو کراہت بھی محسوس نہیں ہوگی لیکن اگر پندرہ سے بیس دن کے اندر بھی وہ صاف نہیں کیا تو اس کی آخری جو حد ہے وہ چالیس دن ہے یعنی چالیس دن کے اندر تک اس کو صاف کر لینا ہے اگر چالیس دن میں اس کو صاف نہیں کیا اور خود پاک و صاف نہیں ہوا تو ایسے میں اکتالیس دن جب شروع ہوگا تو اب یہ شخص گنہگار ہو جائے گا شریعت کی روح میں شریعت کی روشنی میں کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی جو آخری حد تھی اس وقت تک اس نے اپنے غیر ضروری بالوں کو جسم سے صاف نہیں کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو غیر ضروری بال ہیں وہ چالیس دن تک نہیں کاتا اور یہ شخص ناپاک ہو گیا تو کیا نماز جو اس کی ادا کی گئی چالیس دن کے بعد یعنی اکتالیس دن میں یا اس کے بعد وہ نماز ہوگی یا نہیں تو ایک بات کی طرف جو ہے نا آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس کو دھیان سے سنیں چالیس دن تک غیر ضروری بالوں کو کارنا یہ ضروری ہے اس کے بعد کوئی عذر نہیں سنا جائے گا حدیث میں اس پر کافی وعید آئی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی شخص اس حال میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے لیکن کراہت کے ساتھ نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ لہٰذا کوئی شخص یہ بہانہ نہ بنائے کہ چالیس دن تک ہم نے غیر ضروری بالوں کو نہیں کاتا معذر ناف کو صاف نہیں کیا اور بغل کے بالوں کو صاف نہیں کیا لہٰذا ہم نماز نہیں پڑھیں گے جب اس کو صاف کریں گے تب پڑھیں گے تو ایسا کرنا اس کے لئے جائز نہیں ہوگا کیونکہ نماز کو چھوڑنا یہ بالکل ناجائز و حرام ہے اور جب ہم اس کے ہوتے ہوئے بھی یعنی غیر ضروری بالوں کو نہ کارتے ہوئے بھی نماز ادا کر لیں گے تو کم سے کم فرضیت تو آدھا ہو جائے گی یہ اور بات ہے کہ نماز کی روحانیت اور نماز پڑھنے کے جو سواب ہیں وہ ہمیں نہیں ملے گا اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ کم سے کم ایک ہفتے میں یا پندرہ سے بیس دن بیس دن کے اندر اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں اور اگر آپ کو موقع دستیاب نہ ہو تو چالیس دن کے اندر اندر ضرور صاف کر لیا کریں چلیے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ جب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو